ہم میں نعائیت یدب و اعترام کے ساتھ درخواد گزار ہوں خطیب العرفان علی جناب مولانا برزا محمد اشباق صاحب کے لیے تشریف نہائیں اور فیانے علیہ سے مومنی کے قلوب کو منور فرمائیں مولانا کی صحت و صداختی کے لیے ورمحمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفینا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم رحمن الرحمن الرحمن الرحیم وَهُوَ اسْدَقُ الصَّادِقِينَ وَكُلْ عَشَئِنْ اَحْسَنَاهُ فِي مَا مِن مُبِينَ قرآن مجید کی مشہور محلوف آئی کریمہ جو عرباب ایمانی کے دلوں پر نقص ہے اور ظاہر ہے کہ عرباب ایمانی کے دلوں پر تو ہر وہ حدیث نقص ہے اور ہر وہ آیت نقص ہے جو مدھِ علی ابن عبید طالب علیہ السلام میں نازل ہوئی تو یہ ساعت مبیخ اللہ کے علم جنابِ امیر کی مدہ فرما رہا ہے سورہِ حسین میں وَكُلَّ شَئِنْ اَحْسَنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ ہر شئے کو ہم نے امامِ مُبین میں جمع کر دیا اب امام کون ہوتا ہے اور امام کیسا ہوتا ہے اور امام کا درجہ کیا ہے اور امام کی منزل کیا ہے اس کو زمانہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ خلاقِ عالم رشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَئِنْ اَحْسَنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ ہر شئے کو ہم نے امامِ مُبین میں جمع کر دیا یعنی کوئی فضل ایسا نہیں ہے کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کوئی کمال ایسا نہیں ہے کوئی عظمت ایسی نہیں ہے کوئی بلندی ایسی نہیں ہے کوئی میراج ایسی نہیں ہے کوئی قروج ایسا نہیں ہے کوئی خیر ایسا نہیں ہے کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے کوئی عظمت ایسی نہیں ہے کوئی جلالت ایسی نہیں ہے کوئی اوچائی ایسی نہیں ہے کہ جو امام میں نہ ہو اس لحاظ سے کہ خدا عمدی اللہ برمارا ہے کہ ہر شئے کو ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا اور پورے قرآن میں جگہ جگہ امامت کا تذکرہ ہے مختلف طریقوں سے مختلف آیات میں امامت کا تذکرہ ہے مگر زمانے نے یہ ٹائے کر لیا ہے اور دنیا نے یہ ٹھان لی ہے کہ لاکھ پران میں ذکر امامت ہو ذکر اہل بیت ہو اور تمام قطب احادیث یعنی بلا اختلاف ایک عام آدمی بھی اس بات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے بہت زیادہ علم کی اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو سب جانتے ہیں کہ جو کتابیں مخالفت اہل بیت میں لکھی گئیں کل کے صاف صاف جو مدھ اہل بیت میں کتابیں لکھی گئیں وہ تو اپنے مقام پر ہیں اور تمام فرقوں کے علماء نے لکھی بلا تفریق سب نے لکھا لیکن جو ڈنکے کی چوٹ پر مخالفت میں لکھی گئیں مثلا سواج کے مہرقہ اپنے حجر مکی کی یا تحفہ اسنا اشریعہ جو عبدالعزیز دہلوی نے لکھی تو ظاہر ہے وہ کھلی بھی مخالفت میں لکھی گئی اور اسے ان تمام آیات سے اور احادیث سے انکار کیا گیا جو خلافت بلافصل علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کو ثابت کر دی تحفہ اسنا اشریعہ کا موضوعی یہی ہے اور جتنی بھی کتابیں ہمارے بڑک بڑے اکابر نے اور علماء نے لکھی وہ سب اس کے جواب میں لکھی اس کے علاوہ اور متعدد کتابیں یعنی جو مخالفت اہلِ بیعت میں لکھی گئیں یا مثلا جسے صحیح بخاری شریف کہا جاتا ہے ان تمام کتابوں میں ایسی ایسی حدیثیں آ گئی ہیں اور ایسے ایسے فضائل اہلِ بیعت آ گئے ہیں کہ اگر انہی کو بیان کیا جائے تو قیامت آ جائے مگر تمام نہ ہو کہ ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ قصر فیرون میں پل رہے ہیں ویسے مدھے علی کی حدیثیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں جو سبھے قیامت تک باقی رہے ہیں اس طرح سے کوئی امکار نہیں کر سکتا اگر زمانے نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اہلِ بیعت کا نام نہیں لیں گے علی کا نام نہیں لیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پر ان کو بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ جن کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے مگر سیاد خود اپنے دام میں آ جاتا ہے ابھی آپ یہ سمجھئے پورا ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں پاچھ شہ دن پہلے کی بات ہے جو کچھ بھی شہر میں ہوتا رہتا ہے اس کی ریپورٹ میں تو چھوائی کرتی ہیں کہ یہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے وہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے یہاں اجتماع ہو رہا ہے وہاں اجتماع ہو رہا ہے وہاں تقریریں ہو رہی ہیں اب آپ نے سب کو سکھا ہی دیا ہے تو سب سیکھی گئے ہیں صلوات جیجیہ محمد وعالے محمد سبیل رکھنا بھی دنیا سیکھ گئی ہے حصہ باتنا بھی دنیا سیکھ گئی ہے انجمن بنانا بھی دنیا سیکھ گئی ہے شعر کہنا بھی دنیا سیکھ گئی ہے دسترخان کرنا بھی سیکھ گئی ہے جو بھیگ پا پلے ان کے نام پہ دسترخان بچھائے جا رہے ہیں صلوات وعالے محمد جن کے لئے پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ خدا کرے کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے اس کے لئے پیغمبر نے یہ نفرین کی تھی کہ اس کا شکم کبھی نہ بھرے امیر شام کے لئے ان کے نام پہ دسترخان ہوتا ہے دمیر استفابت ریس کجا ستاوہ کجا کس کے نام پہ دسترخان بچھایا جا رہا ہے یہ امام حسن سے جلن کا اندازہ ہے اور تو کسی کے نام کا دسترخان علمے ہیں اسلام میں مشہور ہے نہیں اگر مشہور ہے تو دسترخان امام حسن مشہور ہے امام حسن کے نام پہ دسترخان بچھایا جاتا ہے جس گھرانے نے ہمیشہ تقسیم کی جس گھرانے نے ہمیشہ بانٹا جس گھرانے نے ہمیشہ مشکل کشائی کی جس گھرانے نے ہمیشہ لوگوں کے دامن بھرے ان کے نام پہ دسترخان ہوتا ہے جمع کرنے والے کیا جانے کے بانٹنا کیا ہوتا ہے سمیٹنے والے کیا جانے کے تقسیم کرنا کیا ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا انٹرنیشنل معاملہ ہے کہ اس میں ہندو مسلمان اور شیعہ اور نان شیعہ کی کوئی بحث نہیں ہے آج جنیا پورے لکھنوں میں گھومے اس کے بعد درگاہ میں آکے دیکھ لے کہ مانگنے کے لیے ہر فرقہ کہاں آتا ہے ایک اس جہوڑی پہ آتا ہے ایک اس دروازے پہ آتا ہے یہ آج کی بات ہے اور یہ بلکل ایک آنکھوں کے سامنے کی بات ہے اور بلکل ایک پریکٹریکل چیز ہے اس میں نہ کسی کی مذہبت مقصود ہے نہ کسی کی توہین مقصود ہے نہ کسی کی تاریخ مقصود ہے نہ کوئی کمپریجن ہے نہ کوئی مقابلہ ہے برسوں سے جو لوگ دیکھتے چلے آ رہے ہیں جو تمام لوگوں کا افزرویشن ہے جو تمام لوگوں کا مشاہدہ ہے شیعہ ہوں غیر شیعہ ہوں کسی بھی فرقے کا مسلمان ہو سکھ ہوں اہلِ حمود ہوں کسی طبقے کے کسی بھی فرقے کے لعب ہوں تو شہر میں بہت سے مقدس مقامات ہیں اور ہر مذہب کے مقامات ہیں ہر دین کے ماننے والے ہیں گردوارے بھی ہیں مندر بھی ہیں مسجدیں بھی ہیں صوفیاء اکرام کی بارگاہیں بھی ہیں ہر جگہ بھی ہیں تو لکھنوں کو اگر کوئی نوٹ کرنے کے لیے اور لکھنے کے لیے بیٹھے تو ظاہر ہے کہ سیٹڑوں مقامات ہیں اور اس میں کربلائیں بھی ہیں درگاہیں بھی ہیں امام بارے بھی ہیں لیکن یہ خصوصیت پورے لکھنوں میں جو درگاہ کو حاصل ہے اور جس معاملے میں سب مسئول کلمہ ہیں کہ جس کو دیکھئے اچھا بھی دوسری بات یہ پچاسوں چیزیں ہیں اگر انسان غور کرے نہ کوئی کسی سے کہتا ہے نہ کوئی کسی کو بلانے کے لیے جاتا ہے نہ آتا ہے نہ کوئی کسی سے ریکویسٹ کرتا ہے مگر یہ کہ سنتے یہی ہیں دور دور کے محلے والے بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اب جو درگاہ کے اور وہ جوار میں رہتے ہیں یا جو اس محلے میں رہتے ہیں تو جو اور لوگوں کی کانوں سنی ہے وہ ان کی تو آنکھوں دیکھی ہے ان کے لیے کوئی اس کی قید نہیں ہے کہ چرانک جلی کوئی برات آئے ساڑھے تین بجے رات کو دولہ دولہ جلے آ رہے ہیں صبح ہوتے دولہ جہاں شادی ہوئی لوگ دولہ کو بیعا کے عام طور پر اپنے گھر لے جاتے ہیں مگر یہ کون لوگ ہیں جو دولہ کو بیعا کے پہلے درگاہ آتے ہیں چاہتے ہیں اچھی نبے ہمارے گھر میں خیریت رہے لہذا درگاہ آ جاتے ہیں سلاوات پر محمد و عالم کوئی شاہ نجد سے چلا آ رہا ہے کوئی حضرت گل سے چلا آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے یہ عام بات ہے اور اس میں عمرہ اور غربہ اور کون کار سے آ رہا ہے کون کس سوالی سے آ رہا ہے اس میں کسی حیثیت اور کسی اسٹیٹس کی کوئی قید نہیں ہے اور فرمائے آپ نے تو یہاں دولہ دلہن بھی آتے ہیں مگر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی رسم کوئی رواج نہیں ہے جس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک رواج چلا آ رہا ہے یہ تو ایک رسم چلی آ رہی ہے ایک نظریہ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اصل مذہب یہ نہیں ہے یہ تو سب رسم و رواج ہے تو اصل مذہب والے کچھ لوگوں سے ہم کو ملائیے اور ان کو کچھ دکھائیے کہ ہم کو جو نظر آتے ہیں وہ سب یہی نظر آتے ہیں ہمیں وہ طبقہ دکھائیے جو رسم و رواج میں نہ دکھائی دے اور کھرا شیعہ ہو اس لئے کہ آشور والے اور اکیس رمضان والے اور چہلوم والے اور انجمن والے اور ماتم والے اور سبیل والے اور حصے والے اور نظر والے اور نیاز والے اور سیاہ کرتے والے اور سرخ کرتے والے یہ تو سب رسم و رواج والے ہیں جو کھرے شیعہ ہیں وہ کس محلے میں رہتے ہیں جہاں یہ سب نہ ہو اور ہمارے آپ نے یہ رسم و رواج نہیں ہے اس سے بہت بڑا میسج جاتا ہے بہت بڑا پیغام جاتا ہے یہ شادیاں جب ہوتی ہیں تو دولہ دولن یہاں یہ بزرگوں کی قائم کیوی چیزیں ہیں وہ بڑے سمجھدار تھے وہ لوگ دولہ دولن کو درگاہ کے دروازے پر اس لیے لے کے آتے ہیں سلام کرانے اس لیے آتے ہیں کہ جب دو سر ملتے ہیں جب دو خاندان ملتے ہیں جب دو گھر ملتے ہیں تو عزیزان محترم جو چیز جوڑے رہتی ہے انسانوں کو دوستوں کو بھائیوں کو خاندانوں کو گھروں کو محلوں کو قوموں کو سمجھانوں کو جو چیز جوڑے رہتی ہے جو چیز ملائے رہتی ہے جو چیز آباد رہتی ہے اس کا نام ہے وفا بلا تفریق عزیزان محترم دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک وفا ہے ایک بے وفائی ہے خاندانوں کو گھروں کو باپ بیٹروں کو ساز بہو کو بہنوں کو بھائیوں کو عزیزوں کو رشتہ داروں کو قرابت داروں کو جو چیز توڑتی ہے وہ بے وفائی ہے جو خاندانوں کو ٹکڑوں میں بدل دیتی ہے وہ بے وفائی ہے جو گھرانوں کو گلشن بناتی ہے وہ وفا ہے طولہ دلہん کو اس لیے لائے جاتا ہے کہ باوفا خاندان پیدا ہو بے وفا نہ ہو ظاہر ہے کہ وفا کا مرکز کمر بنی حاشب کا در ہے کمر بنی حاشب کی ٹھوڑی ہے ظاہر ہے کہ یہ وہ سرکار ہے اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے کوئی مایوس نہیں جاتا کوئی مایوس نہیں جاتا ہاں تو وہ بات نہ رہ جائے کبار والی دیکھئے چار پانچ چھے دنوں نہ ہوں گے تو ایک نیوس شبی اور یہ ہمارے محلے کے قریب ہمارے گھر کے قریب ایک جلسہ ہوا تھا اس لحاظ سے کہ ہم تو چاروں طرف سے انہی میں گھرے میں ہیں تمہارے آپ تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی خان صاحب کہہ کے سلام کرتا ہے کوئی نواب صاحب کہہ کے سلام کرتا ہے کوئی مولانا صاحب کہہ کے سلام کرتا ہے ہم کہتے ہیں اچھائی ہے نہ پہچانے سلامت بھی جیئے معاملہ بارہ ایک جلسہ ہوا وہ تقریریں ہوئیں وہ تصویر بھی چھپی آج کال دیکھئے تصویریں بھی برابر چھپ رہی ہیں اگر خدا کی قسم وہ ہے نہیں کہ ہر سخن موقع وہ ہر رکھتا مقام دارت تو یہ ہر معاملے میں ہے اور رمیہ خالی شیر و شاعری میں ہو تقریر ہو تحریر میں ہو لکھنے اور پڑھنے میں نہیں ہے یہ کھانے میں بھی ہے پینے میں بھی ہے لباس میں بھی ہے ٹیپوریشن میں بھی ہے فرج بچھانے میں بھی ہے پھنے اور بیٹھنے میں بھی ہے ساری چیزیں ہیں تو انجومن کیسے بنا جاتی ہے انجومن کا کام کیا ہے سبیل کس طرح رکھی جاتی ہے کشمیری چائے کس طرح بنای جاتی ہے تبرک کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے یہ ڈھب انہی کو ہے جن کا کام ہے غیر نہیں جانتا اسی طریقے سے جلسہ اور جلوس اور مجلس اور محفل تو آپ اب تک نہیں دیکھا ہے تو اب دیکھئے گا بڑے بڑے عقابر علماء پرسی پہ بیٹھے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی تصویریں ہمارے علاوہ چھپتی ہیں کہیں ممبر دکھا دیجئے شہر بھر میں جلسے ہو رہے ہیں یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو دبگے میں بھی ہو فلا جگہ بھی ہو فلا محلے میں بھی ہو بڑے چاندگنج میں بھی ہو حسان آباد میں بھی اور ہر جگہ جلسے ہو رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ کرسی رکھی ہوتی ہے کسی ایک تصویر میں آپ ممبر دکھائیے سیکڑوں تصویریں ہردو کے اخباروں میں چھپا کرتی ہیں تمام عام مسلمانوں کے جلسوں کی آپ کوئی تصویر ایسی علاقے مجھے دکھائیے جس میں کوئی صاحب ممبر کا بیٹھے ہو ممبر کا جب بیٹھا آپ کے یہاں کا آدمی بیٹھا چاہے شیروانی بہن کے بیٹھا چاہے امامہ بانک کے بیٹھا کوئی بزرگ ہے کوئی نوجوان ہے کوئی بچہ ہے کسی سن و سال کا ہے کسی بستی کا ہے کسی ملک کا ہے ممبر کا ہمیشہ ایدھر والا نظر آیا جبکہ ممبر ایک اسلامی چیز ہے ممبر کا تذکرہ مسجد النبی کے ساتھ ہے ممبر کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے یہ ممبر کو کب سے آپ نے طلاق دے دی بڑے بڑے علماء جو مر گئے یا جو زندہ ہیں کوئی ممبر کا نظر نہیں آتا آپ کہیں گے اس کا سبب کیا ہے جو غدیر میں چھوڑ کے چلے آئے ممبر وہ کیا خات ممبر کا نظر آئے اور جنہوں نے لاکھے اپنے امام باڑوں میں رکھ لیا کہ ہر امام باڑے میں ممبر ہے اور انہوں نے اپنے یہاں دیکھئے درگاہ میں ممبر ہے نجف میں ممبر ہے بیت الوزن میں ممبر ہے غدیر صاحب کے امام باڑے میں ممبر ہے بہت مچھا ممبر ہے وہ بھی فاطمین میں ممبر ہے کوئی امام باڑا ایسا نہیں ہے جہاں ممبر نہیں ہے سمجھے آپ اور اب جنہوں نے ممبر کے مقابلے میں تخت کو لیا تخت حکومت خلافت کے ساتھ لفظے ممبر نہیں ہے لفظے تخت ہے تخت خلافت یہ تو رسول کے بعد ہی معاملہ تخصیم ہو گیا تھا تخت تمہیں مل گیا ممبر علی کو مل گیا بہت ممبر ہے آپ نے ممبر کہلاتا ہے ممبر رسول تخت رسول آپ نے کبھی سنا جو اہل زبان ہیں جو اردو بولنے والے ہیں کہیں لکھے میں دیکھا کسی کے مضمون میں یا کسی کو تقریر کرتے ہوئے تخت رسول سنا آپ نے بادشاہ کا تخت ہوتا ہے سلطان کا تخت ہوتا ہے راجہ کا تخت ہوتا ہے مہاراجہ کا تخت ہوتا ہے یہ لوگ تخت تو بیٹھنے ہیں تو آپ کہیں گے کہ صاحب جب تخت تو بیٹھتے ہیں تو وہ لوگ تخت تو بیٹھ کے تقریر کیوں نہیں کرتے کہ کرسی کیوں آئی بھئی تخت کو تو دشمنی اہل بیت کی دیمت چاڑ گئی تخت کو دشمنی اہل بیت کی دیمت چاڑ گئی لہٰذا اب کوئی اس کا وارث نہیں نظر آتا کوئی دعویٰ کرنے والا نظر نہیں آتا کہ ہم وارث ہیں تخت خلافت کے اور رمایہ آپ نے اس کا ذکر مٹ جاتا ہے جس کا وارث مر جاتا ہے تخت کا وارث مر گیا لہذا اس کا ذکر مٹ گیا ممبر کا وارث قائم ہے لہذا اس کا ذکر واقع ہے اس کا رسکرہ گیا ممبر ممبر رسول ہے تو کہیں بھی آپ کو ممبر نہیں نظر آئے گا اور جب پرشی نظر آئی گا اور رمایہ آپ نے اب وہ پتلا سا پیجابہ پہنے رہے بڑی سی داڑھی دیکھ کے دیکھ کوئی اچھا بھی تو لگے کم از کم تالی کرسی پہ بیٹھ جانے سے کیا ہوتا ہے اور رمایہ آپ بہرحال تقدیریں ہو رہی ہیں وہ تقدیریں ہوتی ہیں تو مشہور مورانہ مسلمانوں کے حشید لائیے وہ چھپا واہ اخبار آپ دیکھ لیں جگہ چار پانچ دن چھے پہتن پہلے کا ہے عبدالعلیم فاروقی نے عجیب و غریب بات پڑھی اور رمایہ آپ نے جلسہ ہو رہا تھا سیرت النبی اور سیرت صحابہ کے سلسلے میں اہلِ بیت سے تو کوئی تعلق کسی نے رکھا ہی نہیں اور رمایہ آپ سیرت النبی اور سیرت صحابہ تو اس نے انہوں نے یہ بیان کیا کہ سب سے افضل جو تھے وہ صحابہ تھے اصحاب تھے نہ اصحاب سے پہلے کوئی ان سے اچھا تھا نہ آج کوئی اصحاب سے اچھا ہے اور نہ کوئی آئندہ اصحاب سے اچھا ہوگا یعنی سب سے اچھے جو تھے وہ بھی صحابہ تھے آج بھی صحابہ سب سے اچھے اور کل بھی صحابہ سب سے اچھے رہے گے یہ انہوں نے بیان کیا اب قرآن کس کو سب سے اچھا کہتا ہے حدیث کس کو سب سے اچھا کہتی ہے اس سے بحث نہیں ان کی تقریر یہ ہے مگر قدرت خدا دیکھئے کہ تقریر تمام نہیں ہوئی سنیے را ایک جملہ آخر میں فرمایا اور روایہ اپنا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا یہ تو پہلے کہا کہ صحابہ سب سے اچھے تھے اور صحابہ سب سے اچھے ہیں اور صحابہ ہی سب سے اچھے رہیں گے قیامت تک اور اس کے آخر میں یہ کہا بات یہاں بتنا ماہ ہوئی کہ اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا پھر اسی جملے پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور روایہ آپ نے اسی جیسے ہی ایک لفظ سے شیر بنتا ہے ویسے ہی ایک جملے سے مجلس و محفل بھی بنتی ہے سمجھے آپ انہوں نے کہا کہ اللہ نے سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا تو ایک مطلب تو یہ ہوا کہ وہ گنگا نہا لیے اب آپ ذرا ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھئے اور اس کنٹرادکشن کو آپ دیکھئے اس تضاد کو دیکھئے اس کو سمجھنے کوشش کیجئے ہم کوئی ابجیکشن اور کوئی اعتراض نہیں کر رہے ہیں ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں ایک شخص بیان دے رہا ہے کسی فرد کے لیے انڈیویجول کے لیے یا کسی گروہ کے واسطے اپنا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بس نہ ان سے پہلے کوئی اچھا تھا نہ آج کوئی ان سے اچھا ہے اور نہ آئندہ یعنی فیوچر میں انہیں پاسٹ بھی انہی کا پریزنٹ بھی انہی کا اور فیوچر بھی انہی کا کہ نہ ان سے پہلے کوئی اچھا تھا نہ آج کوئی ان سے اچھا ہے نہ ان کے بعد کوئی اچھا ہوگا اور اس کے بات کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی خطائیں معاف کر دیں اللہ نے ان کی یعنی بھئی گنگا نہانے والی بات یہ تو گنگا نہا لیے ان پر تو ساتھون معاف ہے نا اللہ نے ان کی خطائیں معاف کر دیں یہ جملہ پڑھ کے میرا دل بہت خوش ہوا اور من کا چلو ٹھیک ہے یہ تو تائے ہو گیا آپ کے یہاں سب سے اچھے وہ ہیں جو خطا کرتے ہیں آپ کے یہاں دیپسٹ وہ ہیں جو خطا کرتے ہیں ہمارے یہاں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے لیے آئے تدھیر ہے یہ ہے امامت یہ ہے امام وَكُلَّ شَيْنَ حَسَنَوْا فِي امامٍ مُبِين ہر شے کو ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا مرکزِ طہارت امام مرکزِ فضیلت امام مرکزِ مُربت امام مرکزِ عبادت امام مرکزِ سخاوت امام مرکزِ علم امام مرکزِ عبادت امام مرکزِ شجاعت امام مرکزِ زہد امام مرکزِ وراء امام مرکزِ ایمان امام مرکزِ تقوی امام مرکزِ طہارت امام قرآن اعلان کر رہا ہے انما بس اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اہلِ بیت تمہیں ہر رچ سے دور رکھے اور اس طریقے سے پاک رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے یہ ہے امام اب کوئی چیز امام سے ہٹ کے نہیں ہے دیکھئے کوئی چیز امام امام کی عظمت سے اور امام کی جلالت سے اور کوئی بھی خیر کوئی بھی نیکی کوئی بھی دین کا اور شریعت کا معاملہ جو ہے وہ امام سے الگ نہیں ہے اس کو آپ سمجھئے گا یہی میرا موضوع ہے جو بھی آپ کے سامنے آتا ہے اس لحاظ سے نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَكُلَّا شَيْنَ حَسَيْنَهُ فِي امامِ مُبِينَ ہر شئے کو ہم نے امامِ مُبِين میں جمع کر دیا اب اگر کوئی چیز بچتی ہے تو یہ تقزیر پر قرآن ہو جائے گی اگر کوئی سامنے لے کے آتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی جہالت کی بنا پر نہ بتا پائیں ہم نواقفیت کی بنا پر نہ سمجھا پائیں یا کوئی عالم اس رمز تک اور اس راز تک نہ پہنچ سکا ہو اور وہ نہ بتا پائے جیسے علماء سے بڑے بڑے علماء سے عالم سے بڑے بڑے اکابر علماء سے مسائل پوچھے گئے مجھوں میں پوچھے گئے درس میں پوچھے گئے ان سے سوال کیے گئے تو یہ شان علم ہے ان کا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا جواب وہی دے گا جو پڑھا لکھا ہوگا جاہل کیا خات جواب دے گا یہ شان علم ہے غور فرمایا آپ نے وہ سلمونی والا تو ایک ہی ہے جہاں کل کا سوال ہی نہیں ہے تو جب ہر شائع اللہ کہتا ہے ہم نے امام میں جمع کر دی دعا بھی تو ایک بہت بڑی چیز ہے دعا کا بھی تو تذکرہ قرآن شریف میں جگہ جگہ آئے وہ تمام حدیثیں ہیں اور خداوند عالم دعا کو بھی تو بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ کہتا ہے تو مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا تو دعا بھی تو بہت بڑی شائع ہے دعا اور قبولیت دعا اور مانگنا مانگو مجھ سے مانگو پیغمبر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کو بندے کا جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے ہمارے بھائی اور بہنیں سب سنیں خداوند عالم کو بندے کا جو عمل اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مانگا جائے اور یہاں سب تمام اہل علم تشریف فرمائیں علماء حضرات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں خداوند عالم کو بندے کا جو عمل اب پوری پورا اسلام اور پوری کائنات آگئی ایک لفظ عمل میں نماز بھی عمل ہے روزہ بھی عمل ہے حج بھی عمل ہے ماں کی اطاعت بھی عمل ہے یتیم کی خدمت بھی عمل ہے بیمار کی آیادت بھی عمل ہے بھوکے کو کھانا کھلانا پیاسوں کو پانی پلانا بھی بہترین عمل ہے اچھا اگر ہم سے آپ سے یا کسی سے بھی کوئی پوچھے کہ کوئی ایسی بات بتاؤ جو اللہ کو پسند ہو تو اس کا جواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے بھئی خود وہ جیسس بھی ہو بہت عمدہ آدمی نہ ہو وہ یہی کہہ دے گا پابندی سے نماز پڑھا کیے یہ کوئی صحیح جواب ہے وہ یہ کہے گا ماں کی خدمت کیا کرو کسی نے پوچھا کسی نے کہا جھوٹ نہ بولا کرو ہر جواب صحیح ہے اور بھوکے آپ یہاں سب سے زیادہ کی بات ہے اللہ کو بندے کا جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے ہم یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں جو پیغمبر بتا رہے ہیں یہاں تک ہمارا آپ کا دماغ جا ہی نہیں سکتا بھئی ہم تو نماز روزہ و حج و خدمت وغیرہ یہی کہہ دیں گے اس کے علاوہ ہم کو نماز نہیں پیغمبر رماتے ہیں بندے کا جو عمل خدا بند عالم کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مانگا جائے اس سے طلب کیا جائے اس سے مانگا جائے خاموشی سے آپ نے سن لیا یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اے صاحب عجیب و غریب معاملہ ہے جس چیز سے آدمی سب سے زیادہ گھبراتا ہے وہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے سلوات پر محمد ایک اور سلوات بھیجئے محمد کوئی انکار کر سکتا ہے اس بات سے بھائی صاحب یہ ہیمن سیکالوجی ہے یہ انسانی نفسیات ہیں امیر غریب بڑے اور چھوٹے آدمی کی بات نہ کیجئے گا پھر غریب سے مانگئی گا کوئی کیوں جانتا ہے نہ اس کے پاس زمین ہے نہ اتنی جائدات ہے نہ زیور ہے نہ اتنا پیسہ ہے تو امیر غریب کی تو کوئی بحثی نہیں جو جانتا ہے وہ مانگئی گا کیوں جس آدمی کی چند سو یا چند ہزار کی آمدنی اس سے ایک لاکھ روپیہ کون مانگے گا دوسرے کہیں گے کہ بھائی خوف ہو ان سے تم کیا مانگے تو امیر غریب کی تو بات ہی ختم ہو گئی وہ امیر بتائیے جو تجوریاں کھولے بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت کے کوئی مانگنے آ جائے امیر غریب کی باتیں یہ انسانی نفسیات ہیں کوئی صاحب کتنی مالدار ہوں پیسے والے ہوں سب کچھ ہوں کوئی عزیز یا کوئی دوست جو ہنسی مزاق کرتا ہے اور ہمیشہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا ہے وہ خاموش بیٹھ جائے سیریس ہوگے تھوڑی دیر کے لیے گھر میں آکے دل میں پنکھے لگ جائیں گے خدا معلوم کتنے کی قہدیں ہے کہ نہیں امیر غریب کی بات نہیں نوجوان ہیں آپ پاس گاڑیاں ہیں سب کچھ آئیں دوستوں کے ساتھ کھڑتے ہیں بھائی کے لیے بھئے اتنے میں دوڑتا ہوا ایک دوست آیا ہم کہا رہے ہمزا حضرت گل تک جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنی گاڑی دے دو گاڑی تو دے دی مگر یہ کہ بات میں کہا کہ بھئی کھل گیا اس وقت دن کا آنا یہ آدمی ہے کھل گیا اور کوئی خاتون ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ بہت سے زیورات ہیں بڑا رئیس و امیر گھرانا ہے کوئی عزیزہ یا کوئی محلے کی کوئی خاتون آ گئی اے باجی اپنا فولا سیٹ دے دیجئے مجھے آج بھلیمے میں جانا ہے اور یہ کہ کوئی خطرہ نہیں ہے خدا نہ کرتا محتبر گھرانا ہے کہ واپس نہیں دیں گی یا کوئی گربر ہو جائے گی معلوم ہے اچھا گھرانا ہے کوئی بات نہیں ہے اگر دے بھی دیا تو جب وہ لے کے چلی گئی تو اپنے گھر میں ابوہویں ہیں وہ بیٹیاں ہیں جو اپنے گھر میں تو آدمی ہر طرح کی بات کرتا ہے مجھے یہ بیٹا ہے کہ لفی نہیں اچھی لگی اس وقت یہ بیٹا ہے کہ لفی اچھی کب لگی تو اس وقت اچھی نہیں لگی تو نوجوان سے کوئی موٹر سائیکل مانگتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا عورت سے کوئی زیور مانگتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا پیسے والے کے پاس آکے کوئی سنجیدہ بیٹ جاتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا سب سے زیادہ آدمی جس بات سے گھبراتا ہے معاف کیجئے گا وہ یہ کہ کہیں کوئی کچھ مانگ نہ بیٹھ رہے ہم سے تو اسی بات سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے سلام ادبر محمد ایک لفظ کی مجلس ہے بھائی کمال صاحب ایک لفظ کی مجلس ہے اب آپ اس سے یہ سوال کریں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے یہ معاملہ ہم کو قرآن نے بتایا ہم اتنے قابل نہیں ہیں کہ ہماری سمجھ میں آ جائے جس چیز سے آدمی سب سے زیادہ گھبراتا ہے تمام لوگ کوئی ہے ایسا مرد چوٹ کے کھڑا ہو کے کہے ارے صاحب آپ کیا کہتے ہیں ہمارے دروازے پاپ بھیجئے کوئی بھی نہیں ہے کوئی کہے گا بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسی ریالیٹی بیان ہو رہی ہے جسے سب ایکسپٹ کرتے ہیں اور سب مانتے ہیں ہم اس سے گھبراتے ہیں کہ ہم سے کوئی کچھ مانگ نہ بیٹھے سمجھ رہے ہیں ہم سیدھی سی بات یہ ہے جو امور خیر انجام دیتے ہیں ان کا کیا کہنا وہ ایک الگ چیپٹر ہے تو آپ کہیں گے معاملہ کیا ہے کہ پوری دنیا گھبراتی ہے آدمی گھبراتا ہے کہ ہم سے کوئی کچھ مانگ نہ بیٹھے اور پیغمبر کہتے ہیں اللہ سب سے زیادہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے کہ اس سے مانگا جائے ایک لفظ کی محفل اس لیے کہہ رہا ہوں ہم اس لیے گھبراتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ وہ غنی ہے سلام ادبر محمد مجموعہ حاجات ہے انسان ضروریات کا مجموعہ انسان محتاج ہے اس لیے گھبراتا ہے انسان محتاج ہے اس لیے پریشان ہوتا ہے ہمارے قبضے سے یہ مکان نکل جائے گا ہمارے قبضے سے یہ جائداد نکل جائے گی ہمارا اتنا پیسہ اٹھ جائے گا یہ محتاج ہونے کی دلیل ہے وہ غنی ان الالامین وہ غنی ہے وہ بے پرواہ ہے وہ غنی ہے وہ حمید ہے امیر الومنین پہچنوا رہے ہیں دعا کمیل میں تیری تعد بے پرواہ بنا دیتی ایک شان استغنا پیدا ہو جاتی ہے غنی تو وہی ہے شان استغنا تو اسی کے لیے مگر ایک قیفیت پیدا ہو جاتی ہے تیری عبدیت اور تیری بندگی اور تیری عداد جو ہے وہ انسان کو مستغنی کر دیتی ہے تو دعا کے محاس پہ بھی ہمیں امامت تظر آئی بس ازیدان محترم میں مختصر کروں اپنے بیان کو تاکہ محفل بضائل جو ہے وہ وقت ہر شیئے کو ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا سنیے بھائی مسید صاحب ہر شیئے کو ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا تاریخ ہدایت میں عزیزان محترم ہمیں تین ہستیاں ایسی ملیں جنہوں نے اللہ سے بیٹا مانگا تاریخ ہدایت میں ہمیں تین ذاتیں ایسی ملیں جنہوں نے اللہ سے بیٹا مانگا ہدایت کے دو سلسلے ہیں ایک سلسلے نبوت جس کا آغاز جناب آدم سے ہوتا ہے جو جا کے مکمل ہوتا ہے حضور سرور کائنات حضرت احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ سلسلے نبوت ہے انبیاء کا سلسلہ سنیے گا بھائی صاحب یہ انبیاء کا سلسلہ ہے جس کے پہلے جناب آدم ہیں اور جس کے آخری سرور کائنات ہیں اس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں دوسرا سلسلہ ہدایت سلسلہ امامت ہے جس کے پہلے علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ اور جس کے آخری حجت الاسر ہیں جنہیں ابھی آپ عریضہ دے کے آئیں سلسلہ نبوت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار ہستیاں ہیں سلسلہ امامت میں بارہ ہستیاں ہیں دو بیٹا مانگنے والے ہم کو ملے نبوت میں جنہوں نے اللہ سے بیٹا مانگا ایک مانگنے والا ملا ہم کو امامت میں سنیے طیب صاحب ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ہم کو دو ہستیاں ملیں جنہوں نے اللہ سے بیٹا مانگا آدم سے لے کے خاتم تک میں ایک ذات ہم کو امامت میں ملی جنب امیر سے لے کے حجت اثر تک میں رب رب حبلی من سالحین پروردگار مجھے سالح اور نیک بیٹا آتا کر ارشاد کو فب شر نو حب غلام حلیم ہم نے ایک رحم دل اور نیک بیٹے کی بشارت دی ابراہیم کو انہوں نے مانگا اس نے دیا وہاں دیر تھوڑی ہوتی یہ تو ابراہیم نے اللہ سے بیٹا مانگا اللہ کہتا کہ فب شر نو حب غلام حلیم ہم نے ان کو ایک رحم دل اور نیک دل بیٹے کی بشارت دی اب اس کے بعد آئیے جناب زکریہ اکیسوہ سورہ سورہ انبیاء ارشاد ہوتا ہے وزکریہ ازناد رب رب لا تذر نی فردن وانتا خیر وارسین فستجب نال اس وقت کو یاد کیجئے جب زکریہ نے اللہ سے دعا کی پالنے والے رب لا تذر نی فردن وانتا خیر وارسین زکریہ کہہ رہے کہ پالنے والے مجھے تنہا نہ چھوڑ دی نا مجھے اکیلا نہ چھوڑ نا تو بہترین وارس ہے ارشاد ہوا فستجب نال ہوت ہم نے مستجاب کیا وہ وہب نہ لہو یحیی اوم نے ان کو یحیی کا ایسا بیٹا عطا کیا اور تفصیل سے بیان کیا انیس سورہ سورہ مریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہ یا انساد ذکر ورحمت رب ابدہ زکریہ ازناد رب ندان خفیہ قال رب انی وحن لازم منی اور جناب زکریہ دعا کر رہے کافہ یا انساد یا اللہ کی اس رحمت کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے بندے زکریہ پکی کافہ یا انساد اور اس کے واضح یہ کہ وہ رحمت جو اللہ نے زکریہ پکی ازناد رب ندان خفیہ جب انہوں نے آہستہ سے اپنے پروردگار سے سے مانگی جاتی ہے عام طور پر جو دعا کا نیچر ہے دنکے بجا کے دعا نہیں مانگی جاتی عام طور پر دعا چھپکے سے مانگی جاتی ہے اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ 99 years کے خود ہیں اور 87 years کی ان کی اہلیہ ہیں تو ایسا کوئی آدمی مسجد میں دعا کرے سب مسکرہ نہیں تو لگیں گے آواز بلند سے کہ بیٹا مانگ رہے اس عمر میں اگر اللہ کہتا ہے ہم سے جو چاہو مانگو اور رنایا آپ نے ازنا در ربہو ندان خفیہ بلکل آہستہ سے وہ چھپکے سے آواز دی کس نے زکریہ نے قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ چھپکے کی بھی سنتا ہے مانگو تو صحیح سلوات بر محمد قال رب انیو انیو اشتال رب شکریہ پالنے والے ان کہ میری ہڈیاں بہت کمزور ہو چکی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر سفید ہو چکا ہے اور یہ کہ پالنے والے میں نے ہمیشہ تجھ سے فضل و کرم پایا وہ کہ کہ رہے ہیں اللہ سے اب دیکھیں یہ قرآن ہے انیسوہ سورہ جا کے دیکھ لیجئے گا انی خفت الموال من ورائ مجھے اپنے عزیزوں سے ڈر لگ رہا ہے ہم زکریہ رشتے داروں پر بھروزہ کرنے کے لیے تیار نہیں محمد صحابہ پر کیسے بھروزہ مجھے مجھے بیٹا 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 مانگ رہا جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو تو اللہ کو کہنا چاہیے بھروزہ 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 آپ نے نام بھی اس نے رکھا جیسے یہیہ کا نام اس نے رکھا بسے رسول آئے اور گھر میں نام کی بات چھڑی جب امام حسن کی ولادت ہوئی رسول نے علی سے کہا یا علی تم نے بیٹے کا نام کیا رکھا علی نے ارس کیا آپ کیوں ہوتے میں کیسے رکھتا اللہ ہوتے میں کیسے رکھوں تو ادھر سے جبریل چلے پیغمبر کو پا کے پیغام دیا کہ اللہ بات درود و سلام کی کہتا ہے کہ ہم نے اس بیٹے کا نام حسن رکھا اب دیکھیں امام کو سمجھ امام حسین علی السلام کی ولادت ہوئی پھر پیغمبر گھر میں تشریف لائے نواسے کو گود میں لیا امیر العام سے ارشاد فرمائے یہ علی بچے کا نام کیا رکھا اور اس کہ آپ کے ہوتے میں کیا نام رکھوں پھر جبرائیل چلے انہوں نے معاملے کو رسول اللہ پہ ڈالا یہی سے ہم نے کلوان سیکھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ جبرائیل آئے پیغمبر کی خدمت میں کہا خدا انجام بات تو قرآن سلام کے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس بچے کا نام حسین رکھ یہ میں نے سمیٹ کے تمام چیزوں کو آپ کے سامنے چند جملوں میں پڑھ دیا قبل سمیع قرآن سے جوڑ رہا ہوں اس کو یحیاء کے ایسا نام نہیں رکھا کسی کا یہ ہمیں نے نام رکھا ہے اور یہاں حسین کے نام اللہ نے رکھے اب کیا دنیا امامت کی بات کرتی ہے جہاں بنائخ وہ خلافت ہے جہاں نام بھی اللہ رکھے وہ امامت ہے برائن نام بھی پبلک کی شرکت نہیں ہے نام میں بھی شرکت نہیں ہے کہ صحابہ کو جمع کر لیا رسول اللہ نے مہاجرین کو انصار کو مکہ والوں کو مدینہ والوں کو مسجد میں سب کوئی کھٹا کر لیا اور کھڑے ہو گئے اور آکے ارشاد پروایا رہے بھئی مجھ کو اللہ نے نواسہ دیائے بھئی تم لوگ سب مل کے کوئی اچھا سا نام رکھ دو سلاوات بھیجئے محمد وعال یہاں برائے نام بھی شرکت نہیں ہے وہاں خدا اندال نے فرماتا ہے کہ ہم نے بیٹا دیا بس محفل تمام ہے یہ آپ نے سن لیا ابراہیم نے بیٹا مانگا اللہ نے دیا زکریہ نے بیٹا مانگا اللہ نے دیا تاریخ نبوت میں دو ہستیوں نے بیٹا مانگا تاریخ امامت میں علی نے بیٹے کی خواہش کی کہ میں ایک ایسا بہادر و شجاب بیٹا چاہتا ہوں جو کربلا میں میرے غصائیں کی مسرت کریں مگر عزیزان محترم ایک فرق ہے اس بات کو تو ادھر ہی رکھئے دیکھئے اللہ سے ابراہیم اور اسماعی ابراہیم اور زکریہ کا بیٹا مانگنا ہو رہے اور اللہ سے علی کا بیٹا مانگنا ہو رہے تاریخ امامت میں صرف علی نے مانگا بارہ میں صرف ایک ایسا ہے جس نے بیٹے کی تمنہ کی وہ ہمارا پہلا امام ہے اور ادھر دو ہیں ایک ابراہیم نے مانگا اللہ نے عطا کیا دوسرے زکریہ نے مانگا اللہ نے عطا کیا یہاں علی نے مانگا مگر ان دو کے اور علی کے مانگنے میں فرق ہے جس کے یہاں بیٹا ہی نہیں وہ مانگے یہ اور بات ہے ہماری بہنیں اور بچیاں ہمارے بھائی سب سن رہے ہیں یہ تو ہر خاندان کی اور ہر گھر کی بات ہے اس لیے کہ عطا کرنا اور خلق کرنا اور بیٹا دینا اور بیٹی دینا قرآن شریف ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے یہ اللہ کے قبضے کی باتیں ہیں سب اولاد چاہتے ہیں اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں مگر بہت زیادہ جب دعائیں ہونے لگتی ہیں گھرانوں میں محلوں میں خاندانوں میں اور گھروں میں تو ان کے لئے ان کا چھے برس ہو گئے ابھی تک کچھ نہیں ہوا آپ وہاں زیارت کو جا رہے ہیں وہاں دعا کیجئے گا جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے استراب پڑھتا جاتا ہے تو جس کے یہاں نہیں ہے اس کا مانگنا اور ہے ابراہیم نے مانگا تو ٹھیک مانگا بیٹا نہیں تھا کس سے مانگتے اللہ سے مانگا زکریہ نے مانگا تو ٹھیک مانگا کہہ کے مانگا کہ مجھے عزیزداروں سے ڈر لگ رہا ہے مجھے وارث دے اللہ نے ابراہیم کو بیٹا دیا اللہ نے زکریہ کو بیٹا دیا یہاں تو وہ بیٹے کی نادر و نایاب بیٹے ہیں ایسے دو نادر و نایاب اور بے مثل و نظیر دو بیٹے ہیں جیسے کائنات میں کسی ایک کو نہ ملے بڑے بڑوں کو ملا مگر ایک ملا عبداللہ کو ایک ملا ابو طالب کو ایک ملا مصبنا جعفر کو ایک ملا علی رضا علی رضا کو ایک ملا تقی جواد حسن ابن علی کو ایک ملا حسن حسن حسکری کو ایک ملا حجت حسر بیٹے ملے تو مگر محمد دونوں کے لیے مرکب بنے محمد نے دونوں کو گود میں بٹھایا محمد نے دونوں کو دوش کے اوپر چڑھایا محمد نے دونوں کے لیے سجدے کو تول دیا موتی دونوں کے واسطے دو ہوا لباس جنت دونوں کے لیے آیا تاں میں جنت دونوں کے لیے آیا جنت کے بیوے دونوں کے لیے آئے کوثر و سلسویل کے جام دونوں کے لیے آئے مباحلے میں دونوں گئے ایسے دو تو کائنات میں کسی کو نہ ملے جیسے علی کو ملے نہ ولین میں نہ آخرین میں جیسے حسن حسین علی کو ملے ویسے کائنات میں کسی کو نہ ملے آپ سمجھ یہ جلالت عباس اب سمجھئے جلالت عباس اب سمجھئے عظمت عباس بیان کون کر سکتا ہے پڑ کون سکتا ہے بس خالی اتنا سوچ یہ جس علی کو حسن حسن مل چکے وہ عباس کی تمنہ کر رہا ہے میرا بیٹا عباس سلام ورحمد وعال حسن حسن سیدہ شبہ بہر جنہ حسن حسن سردار جوان جنت اللہ عظمت عباس اللہ جلالت عباس ہماری جان نصار ہو جائیں باب المراد پر ہماری جان قربان ہو جائیں باب الحوائج پر جس علی کو اللہ نے حسن حسن کے ایسے دو بیٹے دیئے وہ اپنی تمنہ کا اظہار اپنے بھائی عقیل سے کر رہے ہیں بھائی عقیل میں ایک ایسے شجاہ گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے میرا ایک بہادر بیٹا پہتا یہ علی کی تمنہ ہے علی کی تمنہ کا نام ہے عباس علی کی عارضو کا نام ہے عباس علی کی حسرت کا نام ہے عباس علی کی حرمان کا نام ہے عباس علی کا بیٹا عباس قبل فضل عباس ابھی نہیں ایک منزل اور ہے وہ بھی حاصل ہوئی قمر بن حاشم کو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حسن و حسین کے باوجود عباس کو طلب کر رہے ہیں اور عباس کی تمنہ کر رہے ہیں عباس دنیا میں آئے ان کی شجاعت کے علم کے اور فضل کے جوہر زمانہ نے دیکھے اگر بس ایک ذرا سی بات ہے آپ اس پر توجہ فرمائے میں بیان کو ختم کروں کہ ظاہر علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں وہی معاملہ عباس کے ساتھ بھی ہوا جو حسن حسین کے ساتھ ہیں وہ معاملہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ حسن ابن علی ہیں حسین ابن علی ہیں مگر آپ آج تک کتابوں میں کیا پڑھ رہے ہیں اور لاکھوں مجلسوں میں آپ کیا سن رہے ہیں اور زیارتوں میں آپ کیا پڑھتے ہیں جو آپ کربلا اور ایران اور عراق سب طرف سے ہو کے آتے ہیں اس پر آپ نے کبھی غور نہیں چیہ ہیں اور بھئی یہ علی کے بیٹے ہیں حسن علی کے بیٹے ہیں حسین علی کے بیٹے ہیں اور اس کے بعد بھی جو نصر ہے سب علی کے بیٹے تو ہیں اگر معاملہ یہ ہوا ہیں تو علی کے بیٹے کہے جاتے ہیں فرزندان رسول فرزند رسول فرزند رسول السلام علیکہ اپنا رسول اللہ اے رسول کے بیٹے آپ میرا سلام اے رسول کے بیٹے آپ میرا سلام اے رسول کے بیٹے آپ میرا سلام ایک لمحے کی توجہ ہو حسن حسین علی کے بیٹے ہیں شہرت ہے رسول کے بیٹے ہیں کیا برکت ہوئی اپنا آنا میں چلے گھر سے تو اس چان سے کہ امام حسن پیغمبر کی انگلی پکڑے ہوئے حسین کو گوت میں لیے جیسے کوئی فتح کا عالم لے کے چلتا ہے یبنا رسول اللہ تاریخ گواہ ہے سارے بادشاہ بنی عمیہ کے اور سارے بادشاہ بنی عباس کے امام حسن اسکری علی السلام تک تو ہمارے گیارہ امام ظاہر رہے سارے واقعات پر یبنا رسول اللہ فرزند رسول نویں کو کہا جا رہا ہے دسویں کو کہا جا رہا ہے امام علی النقی سے کہہ رہے اے رسول اللہ کے بیٹے بیٹا علی کا ہے کہا جا رہا ہے محمد کا بیٹا ویسے عباس بیٹا امم بنین کا ہے کہا جا رہا ہے فاطمہ سبا اللہ سبا 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 حدید سبا حدید سبا 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 حدید حدید بانیان مفیل اور حاضرین مفیل کے دلی مقاس برلا ودفایل حضرت قمر بن حاشم علیہ السلام ودفایل محمد وعالی محمد علی السلام جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء خامل آتا فرمائے جتنے کاروبار کرنے والے ان کو ترقی آتا فرمائے جو بیٹیاں بن بیائی ہیں جلد از جلد ان کی شادی ہو اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے محمد وعال محمد علیہ السلام کے سطحے میں سب شاد وآباد رہیں اور ہمارا خاتمہ ولایت امیر رومنید پر ہو تعجیل فرما ظہور حضرت حجت رومنید